حاجی عمرہ لوگوں سے قرضہ لے کے بھی کیا جا سکتا ہے کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے اسی حاجی عمرے کیونکہ ایک صحیح حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ حجج النسق عمر تتر ینفیان الظنوب والفقر اوکما قار سید البشر حضور نے فرمایا کہ بار بار حج اور بار بار عمرہ جو ہے یہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے اس لئے والعوان نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے رزق میں برکت نہ ہو نہ عمرے کھلے جتنا عمرے زیادہ کھلے گا اتنا اللہ رزق زیادہ دے گا ایک خامد نے اپنی بیوی کو طلاق دی دوسرے آدمی نے تقریباً دس باران دن کے اندر نکاح کسی مولوی سے پڑھا لیا وہ بالکل نجائد ہے ابھی تو عدت میں ہے نکاح کہتے پڑھا لیا اس کی عدت ہی نہیں گدری اچھا مولوی ہے بھئی اعتقاف کا معنی ہوتا ہے افضل یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آخری جو دس دن ہے نا اس میں اعتقاف کی نیت کرے اور اعتقاف کا معنی یہ ہوتا ہے دراصل کہ یا اللہ ہم اپنا گھر چھوڑ کے اب تیرے دروازے پر ڈیرہ ڈال دیا ہے اب تجھ سے اپنی مرادیں لے کے ہی جائیں گے عبادت کرے نماز پڑھے درود پڑھے بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلے ایک اعتقاف ہوتا ہے نفلی عام اعتقاف وہ یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتقاف کی نیت کر لیں جتنی دیر آپ رہیں گے اعتقاف کا سواب ملے گا میں سرکاری ملازم ہوں میرا خامد رات بھر کمپیٹر پہ قرآن کی تلاوت لگا کے سنتے سنتے سو جاتا ہے کیا یہ شرعہ جائز ہے جائز تو ہے لیکن بیوی کے حقوق بھی تو ادا کرے نا یہ تو باقیادہ واقع ہے حدیث میں کہ حضرت عبد دردار علی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بہت بڑے جرید القدر صحابی ہیں ان کے گھر میں ایک ان کے ملنے والے دوست آئے وہ بھی صحابی تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبد دردار کی بیوی جو ہے وہ بڑی اجڑی 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 اور عام سادہ بادہ کپڑے نہ کوئی غسل نہ اچھے کپڑے نہ انہوں نے کہا بیوی تمہیں بہن تمہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں کس کے لیے بنوں سمروں میرا خاند دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو تحجیت پڑھتا ہے تو میں کس کے لیے کپڑے پہنوں اس لیے مجھے پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ مجھے بھی نہیں تو انہوں نے عبد دردار کو بھلایا اور کہا ہے کیا کر رہے ہو تم لازمان تم نے یہ نفل پڑھنے سے بیوی کا حق ادا کرنے کا زیادہ سواب ہے تم اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ بہت بڑے محدث ملہم تھے ایک صحابی ہے انہوں نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں کہ بیوی کا حق ادا کرتا تو اس کا حق کتنا ہے آپ نے فرمینا اچھا مجھے تم یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کتنی بیویاں کر سکتا ہے انہوں نے کہا جی چار تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ چوتھی رات اس بیوی کا نمبر آئے گا لہذا تین راتیں عبادت کرو چوتھی رات بیوی کی خدمت کرو میری اولاد نہیں ہے مسئلہ بیوی بھی ہے میں دوسری شادی کے لیے کہتا ہوں تو بیوی نے جھگڑا کیا میکر شریع گئی تو بارحال تم شادی کر رو خود بخود ٹھیک ہو جائے تم جب تک باتیں کرتے رہو گے وہ بھی اسی طرح تمہیں ترخوادی رہے گی دوسری شادی کر رہو سکتا ہوں بیوی جی جب دل کرے آ جانا نہیں تو میرے پاس انتظام ہو گیا ہے پریشانی ختم کرنے کے لیے صل اللہ علیہ وسلم صرف اتنا پڑھیں تب بھی کافی ہے ورنہ افضل یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا کرو ورنہ صل اللہ علیہ وسلم یا رب صل علیہ محمد یہ سب کافی ہیں لیکن افضل وہی ہے درود ابراہیمی ہے باناال تبلیغ کا کام جو ہے وہ ساری حضور کی امت کی ذمہ داری ہے یہ قرآن ہے تبلیغی جماعت والے نہیں کہتے اللہ کہتا ہے تمہیں اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جو ایمان کی شرطیں لکھی ہیں ایک یہ بھی ہے تم نے کہا ہے اسے مولوی ٹھکے دارے ہیں تبلیغ کے ہر بندہ تبلیغ کرے اہلِ کتاب سے نکاح جائز ہے ہاں جائز ہے اگر مسلمان لڑکی نہ ملے ہم اس ملک میں ہیں جو اہلِ کتاب لڑکیاں ہیں تو کر سکتے ہیں اگر مسلمان لڑکی ملے تو پھر اس سے نہ کریں اور دوسرے یہ بھی دیکھیں کہ کیا اہلِ کتاب واقعی وہ اہلِ کتاب بھی ہے اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا مانتی ہے یا بیٹا مانتی ہے اللہ کا وہ تو اہلِ کتاب نہیں ہو تو مشرق ہے دعا کرتے ہوئے مجھے جمعیاں زیادہ آتی ہیں لاحول پڑھا کرو شیطان کا اثر ہے تاکہ دعا سے محروم ہو جاؤ